اس کے بعد اسی وقت سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں سیونٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں جب میں نے پروگرام آب جناب کیا جو کہ پہلا کراچی ٹیلیویجن کا پہلا کلر پروگرام تھا اس کے بعد سوہیل رانا صاحب کے کچھ پروگرام کرنے کے لئے میں اسلام آباد گیا اس کے بعد میں نے شویر منصور صاحب کا راگرن کیا اس کے بعد میں نے پروگرام کیا سلوڑ جو بھی جس میں یہ گانا آگیا یہ گانا اور لاغی نے جس نے میرے دل کو درد دیا اور اس نے کہ بہت ساری گانے اس میں آگئے اور ہٹ ہو گیا آپ کے بھائی اس طرح ہٹ ہو گیا بڑے مشکل گانے اور مجھے جو سند میلی اس تک جو سند کا جملہ یہ تھا کہ بیٹا تم بہت اچھا ہے یہ ایک اینڈورسمنٹ اتنی بڑے اینڈورسمنٹ کے میڈم نو جہاں بیٹھ لیا دیکھ رہاں مسکرہ رہی ہیں اور ایسے کہنے اچھا رہا تھے وہ اینڈورسمنٹ آج تک میرے ساتھ ہے میں کہیں جاتا ہوں سندھے وہ واقعو والا گانہ جس میں میڈم نے آپ کو دیکھ کے سمائل کیا تھا وہ بہت زیادہ جہا ہے یہ ہوتے بڑے آٹسٹ ہیں یہ ہوتے بڑے سندھر میڈم نو جہاں کہ کسی کو مسکرہ کر دیکھ کے ایسے کر دیں تو وہ اس کی ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ تو بات چلی جائے بڑے آٹسٹوں کی بات یہ کیا بات ہے کہ میں مجھے کب تو کرونا آ جائے یہ سوچ کے کہ میڈیزن ہانسہ سے پوشی ہے آپ کا پسندینا سنگر آجکر کا کون سا ہے آپ بتائیئے کہیں کہ سجاد بھو چلیتا ہے میرے تین ملاقات کے زندگی میں نوصل فتیلی خانسان سے کوئی پوچھے تو وہ بھی پیار سے نام لے دیتے ہیں لالے سے کوئی پوچھے ہیں اتاولہ صاحب سے وہ بھی نام لے دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا ان ایلپمز کے بعد میرے کورز کے ایلپم آنے شروع ہو گئے یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسے بڑا غور سے سنیے گا میرے کورز کے جو گانے آئے اس میں فلمی گانوں کو دوبارہ گانا پڑتا تھا یہ بات مجھے کوئی بہت پسند نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب تک کہ میں کسی کے گانے گاتا رہوں گا میں تو سنگر نہیں بنوں گا میں تو ایک ریپلیسمنٹ کی کیٹیگری ہی رہی گی نا ایک کور سنگر گانے جو کور گاتا ہے سنگر وہ ہمیشہ ریپلیس ہو سکتا ہے کسی بھی ایسے سنگر سے جو کہ کور گاتا ہے اس نے بھی وہی مشہور گانے گا دینا اس نے بھی وہی گا دینا انڈسٹری نئے گانوں سے بنتی ہے نئے میوزک سے بنتی ہے یہ جو نائنٹیز میں ہم نے بہت فلورش کیا پاپ میوزک کی صورت میں وہ اس لئے کہ نئے گانے آتے تھے علی حیدر کے نئے گانے وائٹل سائنس کے نئے گانے آواز کے نئے گانے سجاد علی کے نئے گانے عبرار کے نئے گانے جواد کے نئے گانے یہ نئے گانے تھے جنہوں نے ہماری انڈسٹری بنائی ہے جس کو ہم گولڈن ایرا کہتے ہیں ہمارا میوزک کا وہ نائنٹیز ہے نئے گانے آتے تھے نیا کام کرتے تھے تو مجھے کہا کہ یہ آپ کی کرتے رہے ہیں میں نے کام چھوڑ دیا میں نے کہا میں کام ہی نہیں کروں گا تیس سال میں گھر پہ رہا میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا بالکل میرے حالات خراب ہو گئے لیکن میں اپنی بات پہ قائم تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا مجھے اپنی مزک بنانا مجھے اپنا کام کرنا ہے اس کے بعد ایک آئی جس میں گانا آیا کچھ لڑکیاں بولو بولو تم نے کیا دیکھا بیویاں اور اس طرح کی بہت سارے گانے سونے لگ دی اس ٹو تھاؤزنڈ یہ تمہیں نائنٹی تھری کی بات کر رہا ہوں یہ گانے بنے اس کے بعد لوگوں نے کہا بس بار بار تکلہ نہیں چلتا بس ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے ہر دفعہ نہیں دنے گانے کوئی چل جاتے ہیں اس کے بعد ایک آئیبم آئی اس میں گانا آیا چاہے جس شہر بھی جائے جاہے جس ملک بھی جائے اس میں کانا آیا چیف صاحب اس میں گانے لائن سے آگئے لوگوں نے کہا کہ دو دفعہ دکا لگ جاتا ہے بس ہو گیا ہو گیا اس کے بعد ایبم آئی سونی لگ دی لاری اڈا میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گا اور اس طرح کے بتانے کتے گا لوگوں نے کہا بس اس سے زیادہ مفورڈ نہیں کرتے بندے پوچھے ایک تانوں کی بندے دکھانے آگے بس سب نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد ایک آئیبم آئی اس میں گانا آیا ہم پانیوں میں اس میں آگیا سندریلوں میں انتظار کرنا اچھا لوگوں نے کہا بس اب نہیں اب نہیں تو پھر ایک ٹریبیوٹ کرتے ہیں مآسٹر عبداللہ جیسے انجھون میوزک ڈڈیکٹرز کو اٹریبیوٹ دیتے ہیں تیریا ستاں دے تیریا ستاں دے مآسٹر عبداللہ اٹریبیوٹ کیا وہ بھی چل گیا ان کی کریئے تو پھر آ گیا اچھا یہ تو صرف نمونے ہیں گانے تو بہت ہیں اچھا پھر لوگوں نے کہا اب کیا کریں گے اب لوگوں خاموش ہی ہو گئے کچھ جو یہ سوچ رہے تھے نائی جی نیلا ہاں سے کھولیں تیری یادانی آمیر سجنا فریادانی میرے دل دا سونا تک ریڑا دردانی ٹھکانا لپے آئے تُو نا مجھڑ کے ملے ہو چن سجڑا اس سارا زمانا لپے آئے آپ لوگوں کے لئے میرے خون کا آخری کترہ لی کام آئے گا تو آئے گا انشاءالکہ مجھے مزمین کے لئے پرابلم نہیں ہوتی میں نے جب آنکھ کھول لی تو میرے گھر میں اردو اور فارسی میری امی منشی فازل ایک ڈگری ہے انہوں نے وہ کیا دی بہت کم لوگ یہاں جانتے ہو گئے ہیں جنہیں پتہ عدیب عالم کیا تھا اور منشی فازل کیا تھا تو ہم نے اردو اور فارسی کی شاعری اور لیٹرچر کو دیکھا ہے بچپن سے ہمیں پتہ تھا میر امن کیا ہے اور غاب حیات کیا ہے اور غالب کیا ہے اور میر کیا ہے شیفتہ کیا ہے انیس و دبیر کیا ہے تو فیل آنی تھی جب کچھ لکھنا تھا تو فیل تو آنی تھی کیونکہ پڑا ہو تھا کچھ جس نے کچھ پڑا ہی نہیں وہ کیسے اچھا لکھے گا جو لفظ ہم نے زندگی میں کبھی سنے نہیں ہم ان سے کچھ جملہ بنا سکتے ہیں ہماری وکیبلری جتنی ہوگی ہم اتنا بڑا سوچ سکتے ہیں ہماری وکیبلری جتنی کم ہوگی ہم اتنا ہی چھوٹا سوچ سکتے ہیں یہ ایک عجیب سائنس ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو کیا ہماری وکیبلری بڑی ہے ہمارے گانے ہٹ نہیں ہو رہے ہیں مزامین گھر میں تھے جب میرے ڈیڈی کا انتکال ہوا تو مجھے لگا کہ مجھ پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے گا لیکن پہاڑ نہیں ٹوٹا وہ چوٹی چوٹی کنکریہ بن گئی اور وہ گرنی شروع ہو گئی تو ایک گانا اس پہ میرے میرے زل میں ایک گانا گیا کٹنا نہیں کنی دیر لانی کنی دیر لانی کنی دیر لانی سامک جانے جدو سویل آمین موکیاں دو آمین اوڑ گئی آجا چل کوئی نئی کوئی نئی کٹنا نہیں لگنا نہیں یادان تیری آدے دے نار دن اس گانے کی اس گانے کی تاریف حالانکہ یہ بڑا انڈرڈیٹڈ گانا ہے میرا اس گانے کی تاریف لیکن بہت کم بھگو نے سنا ہے لیکن اتنا پسند کیا گیا ہے کہ جب سونو نگم نے اپنی بہنتیشہ نگم کو لانچ کیا تو انہوں نے میرا یہ گانا مجھ سے لیا اور اس سے لانچ کیا تو مزامین کی کمی نہیں تھی سکیلز دیکھے ہوئے تھے سیکھے ہوئے تھے تھوڑے بہت جوب مجھ سے ہو سکا تو میرا یہ گانا دوسرے گانے سے نہیں ملتا سارے گانے بلاول میں میں نہیں بنا دیتا ہوں سارے گانے میں میں نہیں بنا دیتا ہوں ایک گانے سے دوسرا گانا الگ سنائی دیتا ہے اس وجہ سے کہ سکیلنگ کیوی ہے تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں سوچا ہوا ہے میری لکھی ہوئی غزلیں دوسرے سنگر گاتے ہیں تو میں لیرکس لکھتا ہوں اپنے گانوں کے لیکن میں اس کا بہت شور نہیں بچاتا کہ میں شاعر ہوں میں شاعر ہوں اصل میں مجھے گانا بنانا ہے ایک اچھا گانا میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا گانا بناؤ میرے پاس پچھلے 35-40 سال میں ابھی تک اتنا کام کرنے کے باوجود یہ گارنٹی نہیں ہے کہ گانا ہٹ ہوگا میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں لیکن ایک گارنٹی ہے الحمدللہ کہ گانا اچھا ہوگا ایک سکلڈ آدمی کو کم سے کم اتنی گارنٹی دینی چاہیے اگر وہ یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتا تو پھرے وہ سکلڈ نہیں ہے وہ صرف بھوڑا ہو رہا ہے بڑا نہیں ہو رہا ہر چیز ہر چیز ملٹی ملٹی فنکشنل ہے ہماری گاڑی بھی ہم سے باتیں کر لیتی ہے پیچھے کیمرے بھی لگ گئے ہیں ہر چیز سمارٹ ہو گئی ہے زبردست ہو گیا سب کچھ فون بھی سمارٹ ہو گئے ہیں ٹی وی بھی سمارٹ ہو گئے ہیں آٹا بھی گون دیتا ہے چاہے بھی بنا دیتا ہے سب کچھ سمارٹ ہے تو پھر آرٹسٹ سمارٹ کیوں نہیں ہی ہو رہا آج کا یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری باتیں ہیں اب آج کا آرٹسٹ اگر ذہن میں نہیں رکھے گا تو کیا بہت کروڑوں کے تعداد میں سریلے سنگر ہیں دنیا میں سریلے آرٹسٹ ہیں کروڑوں ہیں لیکن سمارٹ آرٹسٹ کچھ سو نکلے گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سر میں گا لینا کوئی کمال کی بات نہیں سر اللہ کی عطا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے کمال اس بات میں ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے کہاں یوز کرنا ہے گانا کتنا سنانا ہے لگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے جگہ سنانی راہ سنانی اصل میں گانا کیسے بنانا ہے یہ مسئلہ ہے کتنا بنانا ہے یہ پرابلم ہے یہ ہم نہیں سمجھ باتے ہیں ہم اپنا علم اور قسم اپنے گانے میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس سے غلط ہو جاتا ہے سب آرڈینس تو ایک پیار محبت سے سمپل میوزک سننا چاہتے ہیں سمپل دنیا میں لوگ اچھے اچھے مزے مزے کے گانے سننا چاہتے ہیں لیکن فنکار وہ ہے جو جس سے چاہے داد لے خان صاحبی یہ ہے خان صاحبی یہ نہیں ہے کہ مجھے دھائیس سو راگوں کے استاعترے یاد ہیں خان صاحبی یہ ہے کہ ایک آرٹس جس سے چاہے داد لے چاہے تو ایک بچے کو بھی نچوا دے اور چاہے تو اسی سال کی عمر کا آدمی بھی روئے آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے میں جذباتی ہو رہا ہوں لیکن ایسی بات نہیں سر بلکل میں پورا سنانے کے لئے دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں آپ لوگوں کو سپیشل انوائیٹ کروں گا اپنے پورے سسٹم کے ساتھ میں نے ابھی کوشش کی تھوڑا 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 صاحب لوگوں کی حدمت میں جو بھی بیش کر سکتا تھا بہت ساری باتیں میجر ہیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ میری ماسٹ کلاسز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے لاہور میں اور آپ سب لوگوں کو پتا چلے گا بہت جد میرا پیج جوائن کر لیں وہی والی باتیں اس کو لائک کر لیں اس کو سبسکرائب کر لیں کر لیں کر لیں اگر دل چاہتا ہے آپ کو اپریوڈیٹ رہنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کوئی غلط بات میرے سے ہو گئی ہو بڑوں کی شان میں کوئی انڈر اسٹیمیشن ہو گئی ہو چھوٹوں کے لئے تو اس کے لئے سجاد علی آپ سے مازد جاتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ